شروعات شینہ سے شینہ کون تھی؟ شینہ کی مرمیسٹری کا اس طریقے سے سوال جواب سامنے آرہا لگ رہا ہے ایسے کوئی رہسمہ استطیعہ آگئی ہے لیکن آج پہلے شینہ وورا کا برس سٹیفیکٹ ہم آپ کو لے کر دکھانے جا رہے ہیں یہ برس سٹیفیکٹ اپنے آپ میں کئی سوال کھڑا کرتا ہے اس برس سٹیفیکٹ کے زبجریے اس بات میں دکھائے گیا ہے کہ اس میں ذکر نہ سیدھار داس کا ہے نہ اندرانی کا ذکر ہے برس سٹیفیکٹ میں نانا اور نانی کا ذکر ہے یعنی پتا کا نام اپندر بورا جبکہ ماں کے نام درگا بورا کا نام لکھا گیا ہے اور جن پرمانپت رسم کے دیسپور میں جاری کیا گیا اور سال دوہجار دو ہے یعنی شینہ کے جنب کے تیرہ برس بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیرہ برس بعد کسی کا سٹیفیکٹ چاہیے تو اسکول سے لیا جا سکتا ہے پھر اس نئے سٹیفیکٹ کو بتانے کی ضرورت کیوں ہے لیکن باوجود اس کے سٹیفیکٹ کو بنائے گیا اور اس کے ذریعے ہی اپنی شینہ بیٹی کو یہ بہن کے طور پر رکھا جا سکے اس کے سنکیت اس برس سٹیفیکٹ کے ذریعے ہی نکل کر آتے ہیں کیونکہ اس میں نام ماتا اور پتا کی جگہ نانا اور نانی کا لکھ دیا گیا یعنی سٹیفیکٹ دیکھ کر بہت صاف طور پر لگتا ہے کہ دراصل اس میں پتا کا نام کچھ اور ماں کا نام کچھ اور جو نانا نانی کا ہے وہ ہے جو صحیح معینے میں ماتا پتا ہے ان کا نام نہیں ہے تو یہ اب کہہ سکتے ہیں کہ دوہجار دو میں جس وقت پیٹر مکھر جی سے شادی ہوئے اس سے ٹھیک پہلے یہ جاری کیا گیا برس سٹیفیکٹ ہے جو اس بات کا پرمان دیا جا سکے کہ دراصل اندرانی مکھر جی کی بیٹی شینہ نہیں بلکہ شینہ ان کی بہن ہے اپندر بورا کیا کہہ رہے ہیں اپندر بورا جو کہہ سکتے ہیں بندر جیت خاص طور سے اس پورے پرکریا کے دور میں جو ابھی تک خاموشتے پہلی بار سامنے آئے ان کا کیا کہنا یہ گوہاتی میں وہ موجود ہیں ان کا کیا کہنا پہلے یہ سنیے موسیقی 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 اگر پتہ بیمار نہیں ہے تو پھر وہ ساری باتوں کو چھپا گئے اس بات چیت میں نجر یہی آ رہا ہے ہم سیدھے چلتے ہیں وہیں ہمارے سمواداتا اندرجیت کنڈو کوہاتی میں موجود ہے اندرجیت جس طریقے سے برت سیٹیفکٹ سامنے آیا اور جس طریقے سے ان کے پتہ جو ذکر کر رہے ہیں اندرانی کے پتہ جس طریقے سے سارے سوالوں کے جواب لے رہے ہیں اس میں بار بار ایک استطیق لگ رہے ہیں وہ چھپا رہے ہیں یا واقعی نہیں جان رہے ہیں یا پھر جو بیٹی کو لے کر ان کے ذہن میں سوال ہیں وہ سب کچھ بولنا نہیں چاہ رہے ہیں کیا استطیق ہے بلکل بہت ہی ایک رہی سے بن گیا ہے پورے اس مورڈر میسٹری کو لے کے جس طرح سے اپیندر بورا سب پہلی بار آج بات کر رہے تھے میڈیا سے یہ لگتا ہے کہ صبح سے کہا جا رہا تھا کہ ان کا طبیعت اتنا بگر گیا ہے کہ ان کی طبیعت اتنے سیریس ہے کہ وہ لوگ پولیس قویشننگ پولیس انٹرگیشن شاید نہیں لے پائیں گے لیکن جس طرح سے ہم لوگ دکھا رہے ہیں ابھی ویجوالز لگتا ہے کہ وہ قویشننگ لے پائیں گے کہا جا رہا تھا کہ اس کا دماغی سنتولن بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن جس طرح سے انہوں نے قویشن سنا سمجھا اور اتر بھی دیا اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کو پتا ہے لیکن کیا پتا ہے اور کتنا وہ چھپانا چاہتے ہیں وہ بھی کسی بھی طرح سے ہم لوگ کو معلوم پر رہا ہے کیونکہ پہلے انہوں نے کہا کہ صداد داس ہے شینہ کا فادر پھر جب کراس قویشننگ کیا گیا کہ آپ کسی کو شیلونگ میں جانتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایکسپلوریشن کرنے کی وشہ ہے تو اس کو ایکسپلوریشن کیا جا سکتا ہے اس کا مطلب ہے ان کو کوئی ہنٹ ہے لیکن وہ کہنا نہیں چاہتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ ایک فیملی سیکرٹ ہو جو سب کو معلوم ہے لیکن کوئی بتانا نہیں چاہتا ہے اور جس طرح سے آج یہ برچ سرٹیفیکٹ آگے آیا ہے یہ کلیرلی دکھاتا ہے کہ اندرانی جو ایمیج بنانا چاہتی تھی کہ شینہ اس کا بہن ہے اس کو کریڈنس دینے کے لیے یہ فیق برچ سرٹیفیکٹ اس نے ایشو کیا تھا جس میں کلیرلی اپنے ماتا پتا کو شینہ کے ماتا پتا کے روپ میں دکھایا گیا تھا یہ تو اندرانی کے پتا جو بورا جو ساتھ سامنے آئے میڈیا کے اس علاقے کے لوگوں کی کیا رائے ہیں ان کے بارے میں دیکھیں پرسنجی ہم صبح سے جب یہاں پہ لوگوں سے بات کر رہے تھے بہت دلچسپ کچھ باتیں یہاں پہ نظر آئی یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپیندر بورا جو ہے ابھی بیمار ہے حال فل میں ایک دیر سال میں کبھی باہر نہیں لکھ لے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مکھائل جو ان کا سن ہے وہ بھی ان لوگوں کو باہر آنے نہیں دیتے تھے مکھائل کے دوستوں کا یہ کہنا ہے شینہ کے دوستوں کا یہ کہنا ہے کہ مکھائل سے جب وہ لوگ بات کرتے تھے شینہ کے بارے میں تو مکھائل پہلے ایویسیف تھا لیکن ابھی بلکل اپنے ماں کے خلاف چلا گیا ہے اور اگریسیفلی اپنے ماں کے خلاف بول رہا ہے تو بہت سارے ڈسکرپنسیز ان سب کے بیانوں میں آ رہا ہے تو ابھی ہو سکتا ہے کہ مکھائل کو لے کے جائے ممبائی پولیس اور سب کے ساتھ اپنے ماں کے سامنے فیس تو فیس انٹرگیشن ہو اور ایسا بھی پوسیبیلٹی اب جب میڈیا کے سامنے آ گئی ہے اپندر بورا کا بھی پوسیبیلٹی شاید پولیس اس میڈیا ریپورٹ دیکھنے کے بعد یہ بھی ان لوگ کے سامنے ایک آپشن کھلا رہے گا چلی ہے اس کے بعد ایک دوسرا سرہ نکل کر آتا ہے ہم ادھر چلتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا اندر جیت لیکن ان سب کے بیچاس دن بھر شینہ اتیا کاند میں نئے نئے کھلا سے ہوتے رہے گوہاتی میں شینہ کے بھائی اور اندرانی مکھرجی کے بیٹے مکھائل وورا کو پولیس نے حراست میں لے کر پوستاج کی تو ادھر ممبائی میں شینہ کے بھائی فرینڈ راہل مکھرجی اور کلکاتا میں اندرانی کے پورپتی سنجیف کھننا سے پولیس نے پوستاج کی شینہ بھائی کی مرڈر میسٹری رشتوں کی ایسی چکر گھرنی میں پھسی ہے جس کو سلجھانے کے لیے پولیس ہر اس کڑی کو جوڑ رہی ہے جس کا شینہ بھائی سے تعلق رہا ہے ممبائی پولیس ان چار چہروں کی بیچ شینہ مرڈر کیس کی پوری گتھی سلجھانے میں لگی ہے پولیس کی پوشتاج میں ایک سے بڑھ کر ایک سنسنی خیز کھلا سے ہو رہے ہیں آج ہم آپ کو وہ تمام کھلا سے دکھائیں گے اور یہ جاننے کی کوشش بھی کریں گے کہ آخر پولیس کی جانچ شینہ مرڈر کیس میں اب تک کس نتیجے پر پہنچی ہے شینہ کی حتیہ کا ست جاننے کے لیے ممبائی پولیس پیٹر مکھرجی کے بیٹے راحل مکھرجی کو بودھوار دیر رات کو طلب کرتی ہے وہ راحل مکھرجی جس کا شینہ کے ساتھ افیر بتایا جاتا ہے اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دونوں شادی کرنے والے تھے لیکن پولیس وہ راز بے پردہ کرنا چاہتی ہے جس سے شینہ کے مرڈر کی گدھی پوری طرح سلس سکے راحل مکھرجی سے پولیس نے جو سوال کیے اب وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پولیس نے پوچھا آپ کے اور شینہ کے رشتے کتنے گہرے تھے آپ کو کب پتا چلا کہ شینہ اندرانی کی بہن نہیں بیٹی ہے اندرانی اور شینہ کے رشتے کیسے تھے آخری بار جب چوبیس اپریل کو تم شینہ کو اس کی ماں کے پاس چھوڑنے گئے تو شینہ نے آپ کو کچھ بتایا شینہ کو آپ چھوڑ کر کیوں آ گئے اُس دن جب آپ نے شینہ کو چھوڑا تو وہاں کس کس کو دیکھا دو دن بعد یعنی 26 اپریل 2012 کو جب شینہ نہیں ملی تو آپ خار پولیس سٹیشن میں ریپورٹ کرانے گئے تو شکایت لکھت میں کیوں نہیں دی ریپورٹ درج کرانے کے بعد کبھی پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے آپ دونوں کے رشتے کس حد تک نزدیکی تھے کیا ان رشتوں کی جانکاری پیٹر اور اندرانی کو تھی بزنس کے پیسوں کو لے کر کبھی آپ کا اندرانی سے کوئی جھگڑا یا ڈیل ہوئی مکھائل سے کب ملے وہ شینہ کا بھائی ہے یہ کب پتا چلا بتایا جاتا ہے کہ راہل اور شینہ کی بیچ بریم سمبند اندرانی کو منظور نہیں تھے کہاں یہ بھی جاتا ہے کہ 2012 کے بعد سے راہل لگاتار دہرادون میں رہ رہا تھا راہل نے پولیس پوشتاج میں یہ خلاصہ بھی کیا 27 اپریل 2012 کو شینہ کی موبائل سے اسے ایک ایس ایم ایس آیا کہ میں تم سے رشتہ نہیں رکھنا چاہتی اور میں امریکہ چلی گئی پولیس سوتروں کی معنی تو شینہ کے قتل کے 20 دن تک اس کا موبائل فون چالو تھا اور یہ فون اندرانی کے پاس تھا اور اندرانی نے ہی راہل کو یہ ایس ایم ایس بھیجا تھا صرف راہل ہی نہیں بلکہ ممبئی کے خار پولیس سٹیشن میں خود پولیس کمیشنر راکیش ماریا اندرانی اور اس کے ڈرائیور رائے سے پوشتاج کر رہے ہیں اس پوشتاج میں ڈرائیور رائے نے جو نیا خلاصہ کیا ہے وہ یہ کہ اندرانی نے شینہ کو گلہ دبا کر مارا اور اندرانی کے دوسرے پتی سنجیف خنہ نے شینہ کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے ادھر کولکاتا سے گرفتار ہوئے اندرانی کے دوسرے پتی سنجیف خنہ کی پولیس کو ٹرانزٹ ریمانڈ مل گئی ہے سنجیف خنہ سے جو پولیس نے سوال کیے وہ بھی سن لیجئے اندرانی مخرجی سے تلاق کے بعد آپ اس کے سمپرک میں کیوں تھے آپ کا اپنی بیٹی ویدھی سے کیا سمبند تھا سنجیف خنہ نے یہ بھی مانا کہ جس دن شینہ کا قتل ہوا وہ ممبئی میں ہی تھے لیکن وہ اپنی بیٹی ویدھی سے ملنے گئے تھے ہم لوگا ارگومنٹ تھا اس کو ایکچولی کچھ نہیں پتا اس کا پتا تھا کہ جو سینہ بوڑا جس کو مانڈر کا بڑے میں بول رہے ہیں سیز الائیب وہ جندہ ہے اور کوئنسیڈنٹلی مممائی میں تھے مممائی پولیس کے پاس ایک ہی یہ ہے کہ اس ٹائم مممائی میں تھے تو گناہ تو نہیں ہے اس ٹائم مممائی میں رائنا تو مممائی میں تھے اس کا بیٹی کو میٹ کرنے کے لیے تو اس کے بعد چبیس کو گئے پچیس کو کلکتہ آ گئے تو گھٹنا کیا گھٹا ہے اگر ایسا کچھ گھٹا ہے تو اس کا بارے میں میرا کلائنٹ کو کچھ نہیں پتا رشتوں کے بھاور میں فسی کتل کی اس گتھی کو لے کر پولیس بھی حیران ہے شینہ مرڈر کیس میں خلاصوں کے بعد ایک کے بعد ایک نئی گڑیاں جڑتی ہی چلی جا رہی ہیں پتنی کی بیٹی پتی کا بیٹا رشتے میں دونوں بھائی بہن بے شک سوتے لے مگر دونوں میں عشق پتنی کی بہن پتی کے بیٹے کی موسی مگر پھر بھی دونوں میں عشق پتی کی بیٹی پتنی کی بیٹی پتنی کی بیٹی تو پتی کی بیٹی پتنی کی بہن تو پتی کی سالی ایک ماں نے اپنی بیٹی کو رشتوں میں ایسا ناب دیا کہ یقین مانی رشتہ بھی رشتوں پر شرما جائے عجیب رشتوں کی پہلی ہے یہ شیویندر شریواستو اور کیمروین بنوش شکارپوری کے ساتھ شمس طاہر خان ممبئی آج دے جس سمندھوں کا ذکر کر رہا ہے اس کو سمجھنے کے لیے چلیں گے شمس کے پاس لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اندرانی کے ڈرائیور شام ور رائے کی پتنی کیا کہہ رہی ہے میرے پیپر میں لکھا گیا ہے کہ میرے ہزن کو پتایا گیا ہے اپنے پیپر پر پڑا ہوگا iya پیپر پر پڑیا ہے کہ تو اس سمیہ میں یہ نام آیا کہ آپ سے پتی نے ملڈر کرنے سے لے کر بڑی کو وہاں پہ جلانے تر سارا سب کچھ کام کیا آپ کو پتا ہے یہ پیپر پڑا ہے نہیں یہ سب مجھے کچھ نہیں معلوم کیونکہ میں پڑی لکھی نہیں ہوں آپ کی سادھی کب ہوئے آپ کی بچے کتنے ہیں میرے دو بچے آپ لوگ نے دیکھ چکا ہے میرا دین مہینے کا ایک بچہ ہے ایک آٹھ سال کی میری لڑکے پی ستمبر کو ہویا ہے اب لگاتار جو ہے ان کو پولیس لگاتار ان سے انویسٹیگیشن کر رہی ہے ان کی انویسٹیگیشن پر جانی کو پکڑا گیا اور ان کے پاس آم بھی ملے ہیں بندوک اور سب آپ بول رہے ہو میرا بندوک پکڑنے کو ڈرے گا وہ کیا بندوک لے کے گھومے گا سیدھے چلتے ہیں شمس طاہر کھان لگاتار کھار پولیس تھانے میں جہاں پر پوچھتاچ راکش ماریا ممبئی کے پولیس کمیشنر خود کر رہے ہیں جس طریقے سے شمس پوچھتاچ ہو رہی ہے اور جتنے بھی کریکٹر ہیں اس قتل کے مدے نجر جو بھی چار پانچ کریکٹر نینے نکل کے آئے ہیں کیا لگ رہا ہے کہ سممندھوں کو مدے نجر قتل جو ہوا ہے اس میں اس طبقے کو لے کر پولیس کی سنجیدہ پن کیا ہے کیا وہ قتل جس نے کیا ہے وہاں تک پہنچنا چاہتی ہے یا ان پرستیتیوں کو اب دیکھ رہی ہے کہ آخر کن پرستیتیوں میں قتل کرنے کے ساتھ کون کون لوگ جڑے ہوں گے کیا ٹٹول رہی ہے پولیس دیکھیں پرستن جیس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو بہت ہی ہائی پروفائل کیس ہے پہلی چیز نمبر دو راکیش ماریا جو کہ یہاں کے پولیس کمیشن ہیں ان کے مشکل سے اب تیس پہنچنا اور بچے ہیں اس کے بعد چاہتے ان کا پروموشن ہو جائے گا اور وہ کمیشن نہیں رہیں گے اگر ایکسنشن نہیں ملتا ہے تو اندازہ آپ گمبھیرتا کا اس سے لگا سکتے ہیں کہ لگ پھک مومبائی کے باقی سارے کان ہم تھوڑ کر دو پہر ایک بجے سے راکیش ماریا ابھی لگ بگ نو بچ کے دس منٹ کیا سوانوہ رہا ہوگا ٹھیک میرے پیچھے اندر ہے گاڑی ان کی لگ چکی ہے امید اب ہم کر رہے ہیں کہ شاید وہ باہر نکلیں گے تو پچھلے نو گھنٹے سے وہ خود اپنی نگرانی میں پوچھتات کر رہے ہیں راہل جو پیٹر مکھر جی کا بیٹا ہے وہ صبح دس بچ کے دس منٹ سے یہاں اندر ہے اندرانی مخردی جی ہیں وہ لگ بگ سارے دس بجے سے اندر ہے جو ڈرائیوار ہے شامر رائے وہ بھی لگ بگ گیارہ بجے سے اندر ہے تو لگ بگ بارہ گھنٹے سے پوچھتات ظاہر سی بات ہے خطل کس نے کیا ہے قاتل کون ہے چشمدیت کیا ہے سب کچھ سامنے ممبی پولیسیکل رکھے راکش ماریا نے خود ہی یہ سب کچھ بتایا لیکن یہ اتنی جو لمبی ابھی تک پوچھتات چل رہی ہے اس کی وجہ صرف ایک اور ایک ہے کہ اس پورے معاملے میں کہیں بھی کوئی کوتا ہی نہ بڑھتی جائے مقصد سامنے آنا چاہیے کہ کوئی مقصد کے لئے دو تین چیزیں کلیر لگاتار ممبی پولیس کے سامنے ہیں ایک کیا یہ اونر کلنگ ہے ریسٹوں کی وجہ سے خون ہوا دوسرا کیا بلیک میلنگ کی وجہ سے یہ قتل کیا گیا اور تیسرا کیا دولت اور باقی جو پروپٹی ہے وہ اس کا انگل بنی انہی کو خانگالنے کے لئے تین کیریکٹر جو اس کیس سے جڑے ہوئے ہیں راہل جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی اور اندرانی جو کہ خود اکیوز ہیں جن کے اوپر نظام اپنی بیٹی کمارنے کا تین و اندر ہیں دو اور جو اہم اس کیس سے جڑے ہوئے لوگ ہیں ایک سنجیب خننا رات ایک بجے تک اسی خات پولیسٹیشن میں ان کے آنے کے امید ہیں یہاں وہ تب تک پہنچ جائیں گے اس کے علاوہ جو مکھیل ہے جو اس وقت گوہاتی میں ہے وہ ایک اہم کری ہے کہ وہ لگاتار دارے کر رہا ہے کہ اس کے پاس تمام ثبوت ہے تو وہ دو کیریکٹر اور آئیں گے تو پانچ ہوں گے لیکن کیا پانچ پہ اس کہانی کا کلائمک سامنے ہوگا یہ دیکھنا پڑے گا یا پھر اس پانچ کے پوچھتات کے بعد کوئی چھٹا کیریکٹر اس میں انٹری مارتا ہے یا پھر ساتوہ مارتا ہے یا پھر کہانی یہی ختم ہوتی ہے تو کل ملا کر یہ پورا رشتوں کا جو کھیل ہے اور جس طریقے سے مومبے پولیس لگی ہوئی جیسے میں آپ کو باربہ بتا رہا ہوں دس گھنٹے سے زیادہ ہو چکے ہیں پوچھتات لگاتار جا رہی ہے زہر سی بات ہے پولیس اپنا کام پوری طریقے سے کرنا چاہتی ہے اور وہ یہ تیہ کرنا چاہتی ہے کہ جو بھی موٹیو اور مقصد ہو کیونکہ دیش کی نگاہیں صرف اس وقت ایک ہی چیز پہ ہے قتل ہوا ہے قاتل کون ہے مرنے والا کون ہے سب جانتا ہے مقصد کیا ہے اور اسی مقصد کو ٹٹولنے کے لیے اسی تھانے میں لگاتار پوچھتا چل رہی ہے شمز ایک چھوٹا سا جواب ہائی پروفائل سوسائٹی کے بھیتر اس طرح کے سممند اور قتل اس روپ میں سمویدنشیل مانے جاتے ہیں جتنے سمویدنشیل آپ ہیں یا پولیس کسی ہتیا کو لے کر سمجھتی ہے پرسنی اس میں ایک عجیسی چیز ہے دوسری اگر ہم پورے کیریکٹر کو دیکھیں اور جس طرح سے ہم اندرانی مخرجی کو دیکھیں ان کی تیسری شادی یا دوسری شادی ایک پتی سے کچھ اور بچہ پھر دو بچے اور اس کے بعد پتی کے بچے سے ان کی بیٹی کے رشتے تو یہ ساری چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو مجھے نہیں لگتا ہے اس ہائی سوسائٹی میں خاص کر اندرانی مخرجی جیسی محلہ کو اپنے بچوں کے رشتوں کو لے کر اتنا بڑا اتراز ہوگا کیونکہ انہوں نے بھی شاید اپنی زندگی میں یہی سب کچھ کیا تو وہ اتنا زیادہ اتراز کریں کہ خون کر دیں مجھے ایسا نہیں لگتا تو کہیں نہ کہیں آنر کلنگ کے ساتھ کچھ اور ہے وہ کیا ہے اسی کام سب کو انتظار ہے چلیے بہت بہت شکریہ الگ بھی یہ کئی چھوڑ اور بچے ہوئے ہیں اس میں شینہ ہتیا کانٹ کی علستی گتھی میں ایک سب سے ثبوت اہم ہے اور اس کڑی میں پولیس نے شینہ کی ماں اندرانی اندرانی کے پورپتی سنجیف کھنہ اور اندرانی کے ڈرائیور رہش شام رائے کی کال ڈیٹیل نکالی ہے جو کئی اہم جانکاریوں کی اور بھی اشارہ کر رہی ہے ایک ماں جو بیٹی کے قتل کی آروپی ہے ایک بیٹی جو ناہک مار دی گئی ایک پریمی جسے پریمیکہ کے قتل کے بعد ایسے میں ساتھا ہے کہ اب دونوں میں کوئی رشتہ نہیں ایک پورپتی جس پر اپنی پورپتنی کی بیٹی کو مارنے میں مدد کا آروپ لگتا ہے اور ایک پورپر ڈرائیور جو اپنی مالکین کے حکم پر اس ساجش کا حصہ بنتا ہے فلحال تو شینہ ہتیا کانڈ میں پولیس خاتل مختول کے ساتھ کچھ اور کڑیوں کو جوڑ رہی ہے اور اس کے لیے سب سے اہم ہتھیار ہے ان کے موبائل فون کے کال ڈیٹیل پولیس نے اندرانی مکھر جی شینہ بورا اندرانی کے دوسرے پتی سنجیو خننا پیٹر مکھر جی کے بیٹے راحل مکھر جی اور اندرانی کے ڈرائیور شیام رائے کی کال ڈیٹیلز نکالی کال ڈیٹیلز کے مطابق ممبائی پولیس کو شک ہے کہ اندرانی نے شینہ بورا کی ہتیا کی بات چھپائے رکھنے کے لیے لمبے سمیں تک بھرسک کوشش کی یہاں تک کی شینہ بورا کا وہ موبائل جو واردات کے دو دن بعد تک بند تھا اسے اندرانی نے ایک سال تک چالو رکھا کال ڈیٹیلز کے مطابق پولیس اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اندرانی نے شینہ بورا کی ہتیا کی بات چھپانے کے لیے لمبے سمیں تک کوشش کی یہاں تک کی شینہ بورا کا موبائل فون واردات کے دو دن بعد تک بند رہا لیکن شک ہے کہ اس کے بعد ایک سال تک چالو رہا پولیس کو شک ہے کہ اندرانی ایک سال تک شینہ بن کر اس کا موبائل فون استعمال کرتی رہی جب بھی راحل کا فون آتا وہ شینہ بن کر اس سے بات کرتی اور بار بار رشتہ ختم کرتی سائل جوشی لگتا ہے کال ڈیٹیل ہتیاں تک پہنچا دے گی جو بلکل کیونکہ اس وقت جو ہے کال ڈیٹیلز کے ذریعے دو سٹیٹمنٹس کولیبوریٹ کرنے کا کام چل رہا ہے سب سے اہم باتیں اس میں دو ہے ایک ہے کہ جو ریزگنیشن لیٹر شینہ کی موبائل سے یا شینہ کی موبائل میں جو ای میل تھا اس کے ذریعے ایم ایم او پی ایل یعنی جو ریلائنس کی کمپنی ہے جو میٹرو یہاں پر چلا تھی ان کو بھیجا گیا تھا اور ریلائنس کو یہ ریزگنیشن لیٹر شینہ کے ہاتھیاں کے بعد بھیجا گیا تھا تو اس کا مطلب صاف تھا کہ یہ لیٹر جو ہے یہ ریزگنیشن کا ای میل جو ہے یہ انرانی مکھر جی نے اس موبائل سے بھیجا تھا دوسرا جو ایس ایم ایس راہل کو بھیجا گیا تھا یہ راہل کے سٹیٹمنٹ میں بھی آیا ہے کہ راہل نے شینہ جب چوبیس تاریک کے بعد اس کو نہیں ملی تو اس کے بعد اس سے کانٹیک کرنے کی کوشش کی موبائل نہیں لگا تو اس نے جب پولیس کے پاس جا کے مسنگ کمپلینٹ کرنے کی کوشش کی اور جب پولیس نے نہیں مانی تو 29 اپریل کے قریب وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ریٹرن کمپلینٹ پولیس کے پاس کرے تب تک ان کے پاس یہ ایس ایم ایس آتا ہے کہ میں آپ سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتی اور مجھے تکلیف نہ دی جائے چار سرے اور بچے ہوئے ہیں چار سروں کے ساتھ ہم پہنچیں گے ہمارے الگ الگ سنباداتہ الگ جگہ موجود ہے موسیقی